اسلام علیکم مناسین میں ہوں شیئر خرمت علیہ آپ دیکھ رہے ہیں کرائیم ٹوڈی نیوز ناظرین آج سہید آباد کے ایک مسجد میں بابری مسجد جو شہید ہوئی تھی چھے ڈیسمبر کو اس کے تعلق سے ایک میٹنگ کی گئی اجلاس کیا گیا جس میں جناب مجاہ تاشمی موجود تھے اور اس پر سارے خلاصے کیے کہ کس طرح سے مسجد کو شہید کیا گیا اور پھر کیسا فیصلہ آیا اور کس طرح سے مسلمانوں نے یہ فیصلے کو قبول کیا تقیر رحمان کی یہ ریپورڈی سلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ و محتمال ناظرین آج بابر مجید کی شہدت کے انتیس سال مکمل ہو چکے ہیں آج اس عظم کے اظہار کے ساتھ یہاں پر یہ جلسہ منفط کیا گا ہے کہ مسلمانہ نے ہم اس عدارت کے فیصلے پر کو نہیں مانتے اس پر پوری طریقے سے بہر سا نہیں کرتے اور یقین ہم اللہ کی اس حکم کیم پابند ہیں جس کے مطابق ہم پر یہ لازم ہے کہ یہ جگہ جس کو سبب کورٹ نے اپنے فیصلے میں اس بات پر خبول کیا ہے کہ یہ مزید تھی اور اس میں نماز آدھا کی جاتی رہی اور اس کو ڈھانا جو ہے جرم تھا ان تمام حقات کو تسلیم کرنے کے بوجود بھی جس انداز کا فیصلہ کیا گا ہے اسی فیصلہ انصاف نہیں ہے لہٰذا ہم پر ہمارے مذہبی جو ذمہ داری آدھ ہوتی ہے اس مقصد کے حصول کے لیے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ عزیز ہماری جد و جہد جاری رہے گی اور یہ نسل جو آپ کو دیکھ رہی ہے یہ جو ہے آپ کو بچے ننے منجد دکھ رہے ہیں ان تک یہ جو ہے عزم و حوصلہ متقل کیا جائے گا یہ جو ہے ایک صرف ایک مجد ایک چار دیواری کے اندھام کا مسئلہ نہیں ہے اس کی شہادت کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ چھے ڈسمبر کے تاریخ کا تائین بحث اس لیے کیا گیا ہے کہ اس درات کو اس دن چھے ڈسمبر کو اس ملک کے دستور ساتھ بھارت و رتن بھیمراہ امبٹ کر کی شہادت کا ان کے وفات کا دین ہے لہٰذا اس کے ذریعے بات ثابت کرنے کی کوشش گئی کہ ایک دلیت کے بناوے قانون سے اس ملک کو جو ہے ہم آزاد کر رہے ہیں اور یہ ایک ہندو راشتر بنا رہے ہیں لہٰذا جس قسم کی بھی قانونی ہم کو تحفظات ہیں اس کو جو ہے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جو ہے کاشی اور مطرہ کے جو مساجد ہیں ان کو جو ان پر خرضہ کرنے کے جو مہم جو چل رہی ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس ملک سے مکمل طریقہ جو ہے خانون کو دستو کو ختم کیا جا رہا ہے اور ہمارے ہاؤسلوں کو جو پس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس ملک سے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ہم اللہ ایک اللہ پر ایمان رکھنے والے کبھی جو ہے ان حد کرنے سے ڈرنگے نہیں یقین اللہ ہم سے امتحان لے گا لیکن اللہ واضح شرک پر امتحان رکھنے والے ہم اپنے ایمان پر ڈٹے رہیں گے جمع رہیں گے حق آگا بادل چلے گا بادل جانے ہی کے لئے ہے اور آج اس مندر کے تعمیر کے بعد بھی اگر تعمیر کر بھی لیں تو وہ اس بات کا ثبوت نہیں دے سکتے کہ جو ہے ادارت کی حقیقت تسلیم کرنا پڑے گا کہ جو ہے وہاں پر مرضی تھی اور وہاں پر مورتیہ رکھنا جرم تھا دھا دینا جرم تھا ایک قسم کی اخلاقی اور خانونی ان کی شکست ہے وہ ہمارے حقانت کو دے ان کے حقانت کو پیش کرتی ہے ہر انشاءاللہ العزیز ہمارے کوشش جاری رہے گی اور ہمارے بہنوں نے جس آزم کا اظہار کیا ہے جامد البنات کے لڑکیوں نے ہمارے بیٹیوں نے یہ اس بات کی علامت ہے یہ سارا مہمی سندہ سے چلتے رہے گی اور ہم اپنے مقصد کے حصول کے لئے اور ان کے جو آزائم ہیں اس کو ناکم کرنے کے لئے یقیناً مردہ آزمار رہیں گے حق و باطل کے لڑے چلتے رہی ہے لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے یقیناً ہم باطل کو جو ہے ہم جو شکست دے کر رہیں گے انشاءاللہ